تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو پہلے میں نے نسخہ بتا رکھا تھا ناریل ایک ثابت ناریل اور دوسرا اس میں آپ نے ڈالنا تھا یہ تان مکھانا تال مکھانا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تال مکھانے کو صاف سترہ کر لینا ہے اس کے بعد یہ تو خمر پنگن ان میں بھی بہت زیادہ چلکے ہوتے ہیں گند ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال کے صرف آپ نے یہ جو بیج بیج ہیں یہی آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے کھوٹ لینا ہے کھوٹنے کے بعد پھر یہ جو صفو بنے گا اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ناریل میں پھر آپ نے اکیس دن کے لیے اس کو دفن کر کے رکھ دینا ہے کندم کے دیر میں گیہو کے دیر میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تال مکھانا اور تخم اٹنگن ان کو آپ نے در طرح سا کھوٹ لینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد یہ ناریل ہے یہ ناریل اس میں آپ نے اس طرح سے سراخ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو دوائی ہوگی ہے یہ ایسے آپ نے اس میں ڈال دیں گی ہے اس کو جو بھی دوائی ہے اس میں ڈال کے پھر آپ نے یہ میں دودھ اکٹھا کر رہا تھا یہ یہ بہڑ کا دودھ ہے اس لی برگت کا تو یہ آپ نے پھر اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے جو چارپائی والا منچ کا پان ہوتا ہے وہ آپ نے لپیڑ دینا ہے اور اس کو گھلے میں رات دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کو دوسر سے پھلکل ہی بار دینا ہے اور لکڑی بھی غیرہ سے کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہو جس سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارے ہیں اندر سے اس طرح سے پھلکل ہی مکس ہو جائیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹکن ہوگا اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے باند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے بان لگے دینا ہے اور پھر 21 دن کے لئے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے